جی آہ ابھی اس وقت آپ نے سکرین دیکھی سکرین پر اور آہ میرے پیچھے ہی کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے کہ آسٹیلیا بمقابلہ آہ انڈیا کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے ایک بہت ہی بڑا کرکٹ میچ ہو رہا ہے انڈیا کے صورتحال کافی بری ہے اور آج ہندوستان کے لیے ہندوستان چونکہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا علائی سمجھا جاتا ہے مطلب ہندوستانی یہ سوچتے کہ ہم اسرائیل کے علائی ہیں اسرائیل ان کو علائی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا یہ پوری دنیا کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا اس بارے میں اگر نہیں پتا گوگل کر سکتے اس بارے میں کہ اسرائیل ہندوستان کو کتنی کوئی حیثیت دیتا ہے یہ لڑکے کی تفریض جو آپ لوگوں نے دیکھی اس وقت اپنی سکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وائرل ہوئی ہے اس لڑکے کا نام کیا ہے اکاہ سے تعلق ہے اور یہ کیوں وائرل ہے اتنا بڑا کرکٹ میچ ہو رہا ہے فائنل ہو رہا ہے کرکٹ میچ کو لوگ چھوڑ کے حالانکہ ہندوستان ہا رہا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے اس تصویر کے اوپر تفسرے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے پر پوسٹ کی جا رہی ہے اگر آپ کو وارس اپ پہ کئی پہ موصول ہوئے تو اس پارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کرکٹ میچ کے دوران ہی آج ہم نے دیکھا کہ جب ویرات کولی کریس پر موجود تھے تو ایک شخص ایک لڑکا نوجوان جو ہے بھاگتا ہوا سٹیڈیوم کے اندر آتا ہے اور اس کے شرڈ کے اوپر میسج لکھا گیا تھا کہ فلسطین کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے فلسطین کو آزاد کیا جائے ان کی حیثیت کو جو ہے بحال کیا جائے یہ ایک بہترین سائلنٹ اور اچھے انداز میں میسج تھا اور یہ یہ کوئی ایسی ابنورمل بات نہیں ہے کہ آپ کرکٹ میں فلسطین کو گسا رہے ہیں نہیں ہم نے فٹبال کے گرانڈ میں کافی دفعہ حالہ کہ ف فٹبال کی گیم کے جو تماشائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فٹبال دنیا میں بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سائلنٹ میسج دینے کے لیے تماشائی اس طرح گرانڈ میں کود پڑتے ہیں اور یہ ایک نارمل پیکٹس ہے لیکن ہندوستان کی سرزمین کے اوپر فلسطین کے لیے اس طرح کی طریقے سے آواز اٹھانا میرے خیال سے یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا اور ایک بہترین میسج ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ا احتجاج کر کے اپنے ہی سڑکوں کو بلوگ کر کے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرے اپنی ایمبولنسز کا راستہ روکے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پر جا کر جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے وہاں پر جا کر دنیا کو جگائے کہ وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہے ان کو بتانا ہوگا کہ فلسطین کے ساتھ فلسطینی چل رہی ہے ایک بڑی بہترین میسج اس لڑکے کی جانب سے پیش کیا گیا اتدائی طور پر جو معلومات ابھی تائیے ابھی تک ملی ہے وہ یہ کہ اس کا نام جان ہے یہ انڈین آسٹیلین ہے یعنی انڈین نزاد آسٹیلین شہری ہے جان اس کا نام ہے اور آسٹیلیا سے اس کا تعلق ہے اس بارے میں ابھی مزید چھے مگوئیاں بھی چل رہی ہے کہ شاید ہندوستان کی ریاست کی جانب سے اس کو گرفتار بھی کیا جائے ایسی خبریں بھی آ رہی ہے لیکن ایسی خبروں میں فی الحال کو کوئی صداقت نہیں ہے ایک سائلنٹ میسج تھا ایک بڑے ایونٹ میں ایسی ہی جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اردو بولنے والے جو مجھے سن رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں وہ دنیا میں عالمی دنیا میں انٹرنیشنل ورڈ میں یورپ میں امریکہ میں فرس ورڈ میں کہی پر بھی رہتے ہیں تو ایسے بڑے ایونٹس پر اگر وہ آواز اٹھائیں مظلوموں کے لیے تو یہ ایک بہترین خاموش اور بہت ہی وائرل میسج ہوگا آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہم بھی انتظار کریں گے ہندوستان کے ہارنے کا اور آپ لوگ بھی انتظار کریں اس کے بعد باقی گفتگو کرتے ہیں اللہ حافظ